بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ آپ کے مزبان میر حلال ہانجورے کے ساتھ اور آج کے اس سپیشل ریپورٹ میں خاص طور پر آزمین حج کی روانگی شروع ہو گئی ہے اور اس سوالے سے پہلی پرباز جہاں آج تین بجے روانہ ہوئی اور رسلگر کے ہوای اڈیس سے جدہ شریف کی طرف یہ روانہ ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے آزمین کو آج حج حوو سرنگر کے اندر جمع ہونے کے لئے کہا گیا تھا اور وہاں پر ایریجمنٹس کس طرح کے تھے اور وہاں پر حاجی صاحبان یا آزمین نے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کس طرح سے کیا وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں لیکن اس سے پہلے رحمت اللہ قاسمی جمع کشمیر کے اندر ایک ایسا نام جس سے گھرگر لوگ جانتے ہیں اور رحمت اللہ قاسمی یعنی رحیمیہ جارلوں رحیمیہ کہ مولانا رحمت اللہ قاسمی کو این آئی کی جانب سے طلب کیا گیا تھا اور اس حوالے سے سرنگر کے چورچ لینڈ کے اندر جو این آئی کا دفتر ہے وہاں انہیں طلب کیا گیا تھا اور رحمت اللہ قاسمی رحمت اللہ میر قاسمی کو راجوری میں الہدہ ایڈوکیشن ٹرسٹ کے مبینہ فانڈنگ سرگرمیوں کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں پوچھ گچھ کے لئے طلب کیا گیا ہے اس طرح کی حالات ہے لیکن ابھی حتمی نہیں ہے بھی حوالی اس حوالے سے مکمل جو تفصیل آنا باقی ہے لیکن اس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیلر فانڈنگ کے معاملے میں انہیں کسی معاملے کی تحقیقات کے لئے ان کی جو ہے حاضری کو جو ہے مناسب سمجھا گیا اور اس کے بعد انہیں طلب کیا گیا ہے آج این آئی کے دفتر میں اور مانا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ سرنگر کے این آئی دفتر میں آخر اطلاع ملنے تک آہ رہیمیا کے جو مولانا رحمت اللہ قاسمی ہیں وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے حرانکہ یہ اطلاعات ہی ہیں ابھی اس حوالے سے تصدیق نہیں ہو پائی ہے لیکن ہم جانے کی کوشش کریں گے ہمارے نمائندے فیصل ریاض اس وقت ہمارے ساتھ ہے فیصل جانا چاہیں گے کہ مولانا رحمت اللہ میر قاسمی کو طلب کیا گیا ہے وجوات کیا تھے کس وجہ سے انہیں وہاں پر طلب کیا گیا ہے کس معاملے کی تحقیقات جاری تھی کہ جس کو لے کر جو ایک سپرچو لیڈر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکشمیر کی اندر رحمت اللہ قاسمی کا ایک نام ہے انہیں طلب کیا گیا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ وہاں سے نکل کر سامنے آیا ہے جب ہم رحمت اللہ قاسمی کی بات کرتے ہیں کوئی بڑا دیگری نام ہے جو مکشمیر قاسمیر مذہبی لیول پہ جب ہم دیکھے ہو اور ان کے جو دار علوم میں اس سے بھی ان کو کافی زیادہ مشہوری ہے اور ہمیشہ ہر ایک معاملے میں ان کے حاضری ضروری رہتی ہے تو آج اگر ہم بات کرے تو آج کی طرف سے ان کو طلب کیا گیا تھا ایکچولی اگر ہم آہ سپتمبر میں جو میں ایک ریجسٹر ہوا تھا جو کی پہلے پہلی جو انشل سٹیجز میں خبریں آ رہی تھی آج کے اسی کیس کے ریلیٹڈ آج ان کو طلب کیا گیا ہے لیکن ابھی ابھی ہمارے پاس نئی اپ ڈیٹ جو ہے آیا ہے سورس کے حوالے سے کہ جو آج کی پوشتاش ہے یہ الہودہ جو رجو رکھا اس کے لیے فنڈنگ کے معاملے میں یہ بھلایا گیا ہے صبح گیارہ بجے رحمت اللہ کاسمی صاحب انٹر ہوئے ہیں چوریس لین لیکن ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کیا وہ واپس نکلے ہیں یا کسی جگہ ان کو کسی اور جگہ شفٹ کیا گیا ہے پوشتاش کے لیے کیونکہ ہماری سورسز بتا رہے کہ اس وقت این آئی آفیس میں کسی طرح کی کوئی سرگرمی ابھی نہیں ہو رہی ہے لیکن اس میں دو ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے یا تو ان کو واپس گھر بیجا گیا ہے یا کسی اور جگہ پہ ان کی پوشتاش ہو رہی ہے وہی آپ کو بتا دیکھئے اکٹوبر میں ان کے گھر پہ بھی این آئی آئے نے ریڈ کیا تھا اور الہودہ ایڈکیشن ٹرس کے معاملے میں ہی کیا گیا تھا اور آج کی جو نوٹس ان کو بیجے گئے تھے اس میں یہ کلیر کیا گیا تھا کہ جس کیس کے ہم انیرسٹیگیشن کر رہے ہیں جو این آئی آئے کے پاس کے حوالے سے رحمت اللہ قاسمی کے پاس انفارمیشن ہے تو اسی کے حوالے سے ان کو آج طلب کیا تھا پوشتاش کے لیے وہاں پہ پوشتاش کریں گے تاکہ کچھ اور لیڈ مل سکے لیکن ابھی تک انفارمیشن سامنے نہیں آ رہی ہے کہ پوشتاش کس کے لیے ہو رہی ہے کیا پوشتاش اندر ہو بھی اور کیا کچھ ردعمل رحمت اللہ قاسمی صاحب کا ہوا ہے بلکل ہمارے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ الہودہ ایڈکیشن ٹرسٹ جسے ایچ ای ٹی کہا جاتا ہے اس کے مالی لینڈین اور سرکریوں کی چھانبین کرنے کی کوشن کا حصہ آج کی یہ تلبی انہیں تھی لیکن خبر یہی ہے فیلال کی آہ ملہب ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کیا انہیں ریلیس کیا گیا ہے اور ان کی جو پوشتاش کا جو آہ آہ ٹائم تھا کیا وہ ختم ہو گیا تو فیلال یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی وہ این آئی کے پاس ہی ہیں دیکھیں بالکل تو جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بات کے سورس کے حوالے سے خبر آ رہے ہیں کہ این آئی آفیس میں اس وقت ایسی کوئی سرگرمی نہیں چڑھ رہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہاں کوئی پوش گھر چڑھ رہی ہے تو اس میں دو ہی کنڈیشن ہو سکتی یا تو ان کو چھوڑا گیا ہے یا کسی اور جگر پہ ان کی پوشتاش ہو رہے لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتا کہ اکٹوبر میں بھی ان کے گھر پہ ریڈ پڑی تھی بانڈی پورا میں جوہاں پہ فنڈنگ کے معاملے میں وہاں پہ ریڈ پڑی تھی لیکن پہلے جو ریپورٹ سامنے آئے تھی وہ انلافل ایکٹریٹیز کے آ رہے تھی لیکن ابھی ابھی نئی جو انفرمیشن آئی ہے جو راجوری کا فنڈنگ کے معاملے میں جو ہے یہ جو ہے درج کیا گیا جس کے لیے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ فیصل ریا جانگر جنے کے لیے الہودہ ایجوکیشنل کی پوچھ گشت این آئے کی جنب سے کی جا رہی ہے کی جو فنڈ سے اس کی آہ سورسز کیا ہے کہاں سے آئی ہیں کس طرح سے آئی ہیں کوئی کیا مشکوک ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں ابھی جانچ ہی چل رہی ہے اس میں کوئی کنوکشن نہیں ہے یا اس میں کوئی فرد جنم آئید نہیں ہوا بلکہ ایک آہ جو ہے عام تحقیقات ابھی اس حوالے سے چل رہی ہے جس کو لے کر رحمت اللہ قاسمی کو سرنگر کے این آئے آفس طلب کیا گیا چل اگلی خبر میں بات کرتے ہیں آزمین حج کی کیونکہ اس سال سپری محمود پر جانے والے آزمین حج کی روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آج باز ابتدور پر صبح نو بجے کے قریب سرنگر کے حج ہاؤس میں خاصی چہل پہل اور رونک دیکھی گئی جب یہاں پر آزمین جوگ در جوگ آئے ہوئے تھے اور پہلی فلائٹ جو آج تین بجے روانہ ہوئی اس میں جن آزمین کو جانا تھا انہیں تین بجے انہیں نو بجے کا ٹائم یہاں پر آہ جو ہے دیا گیا تھا تو اس کے بعد انہی آزمین کو سرنگر کے ہوائی اڈے کی طرف روانہ کیا گیا اور یہ تصفیریں سرنگر کے ہوائی اڈے کی ہیں جہاں پر ان کے لیے یہ انتظامات کیے گئے تھے اور ساتھی ساتھ آہ جو دوسری فلائٹ کے آزمین تھے انہیں گیارہ بجے آہ یہاں آہ آنے کے لیے کہا گیا تھا انہیں حجہو سرنگر کے اندر انہیں آہ دن کے گیارہ بجے آنے کے لیے کہا گیا تھا جس کے بعد انہیں خضوزی گاڑیوں کے ذریعے بیسز کے ذریعے سرنگر کی ائرپورٹ روانہ کیا گیا ہے تو اس طرح سے آج دو پروازے تھی جس میں آہ چھے سو تیس آزمین کو سپر محمود پر روانہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آزمین میں کافی آہ اس جذباتی بھی تھے اس اعتبار سے خوشی بھی تھی کہ انہیں ایک نیک سفر پر جانا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے آہ یعنی آزمین نے جب روانگی سے قبل آہ نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے اور انہیں کہا کہ کشمیر کی صورتحال کے لیے وہ دعا گو ہیں بچوں کے روزگار کے لیے اور سماجی برائیوں سے نجات کے لیے وہ اپنی دعائیں آہ جو سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ میں ضرور کریں گے موسیقی رب العالمین ایت کرتا ہے امنا امان بہار یہ میں یہ کیا سی ہونا مکنے سے مطلب اچھا کہاں بڑھ چکمیت باقی پیچک کیاں دست کے وانے بڑھ سنتگان کے وانی تاس مبتلاگ ملک لکڑناو جاوان اللہ تعالیٰ بڑھ چاہنے پرکٹ کونس ہوئین راہی مستقیم اللہ تعالیٰ غائل نقصار نہیں راہی بیس سال سے اللہ کا پاک سے مانگا ہے ایروب آپ نے ہمیں جنم دیا ہے اور آپ ہی ہم کو واپس لینے والا ہے لیکن تب تک ہمارے لئے موت نشیب مت پرناو جب تب ہم قابع بیت اللہ میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ بھی حج و تمتہ وہ ہمارے لئے قبول پرناو اور ہر ایک مسلمان کو وہاں پہنچا دو اور اپنے محنت مزدوری کی پینسو سے بیس سال آپ نے محنت کیسا ہے ہم نے بیس سال ہم نے ہمارے بیس سال میں ہمارے جلو میں ترپ ہو گئی ہم قابع میں پہنچنا چاہے لیکن اللہ پاک نے ہمارے سن لی ہے تو کیا خصوصی دعا رہے گی جمعہ کشمیر کو لے گئی جمعہ کشمیر کے لئے خوشی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم خوشحالی کا بہار لائے انشاءاللہ جیسے پہلے تھا آج ہمارے دو فلائٹ ہیں دو فلائٹ ہیں دو فلائٹ ہیں میں چھے سو تیس ہاجی صاحب سائی بان دروانہ ہو رہے ہیں یہ دریکلی جدہ جائیں گے مکہ شریف پہلے انہیں عمرہ کرنا ہوگا تو یہاں پہ انہیں صبح جو پہلی فلائٹ ہیں انہیں نو بجے ریپورٹ کرنا تھا اور دوسری فلائٹ ہے وہ گیرہ بجے ریپورٹ کرے گی یہاں پہ پہلے ان کو بورڈنگ پاس دیا جاتا ہے اور واقعی جو کاغذات وغیرہ ہیں وہ چیک کا چھان مین کر کے انہیں یہاں پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دو گھنٹے کے بعد دلواتا ہے جو گھنٹے رہے ہیں یہاں رکنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ بتائے گا کہ یہاں پہ ان کو کیا سنوی جاتے ہیں یہاں پہ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ چیک کیے گئے اور آج ہی ان کو بورڈنگ پاس وغیرہ ملے چلیئے آپ نے حاج ہاؤس کے جو منتظمین تھے ان کی جانب سے بھی یعنی حاج کمیٹی کی جو منتظمین تھے ان کی جانب سے بھی جو کچھ کہا گیا ہے کہ کس طرح سے انتظامات کیا جا رہے ہیں لیکن جو مکشمیر حاج کمیٹی کی جو چیئر پرسن ہے سفینا بیگ انہوں نے بھی گولستان نیوز اور مختلف میڈیا نوائنوں کے سوالوں کا جواب دیا اور انہوں نے بھی کہا کہ تین سو پندرہ آزمین پر مشتمل دو فلائٹ ہیں یعنی ایک فلائٹ میں بھی تین سو پندرہ اور دوسری فلائٹ میں بھی تین سو پندرہ آزمین آج دو فلائٹوں کے ذریعے دو جہازوں کے ذریعے یا دو پروازوں کے ذریعے سپری محمود پر روانہ ہو رہے ہیں اور اس سوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خادم الوجاج ہے انہیں خصوصی ڈیریکشنز دی گئی ہیں کہ مکہ مکرم ہے یا جو جدہ کے اندر سے ہی جو آزمین ہیں انہیں سم کارڈز پروائیڈ کی جائے اور جو بھی انہیں نیسیسری ضروریات ہوں گی وہ وہاں پر انہیں فرہم کی جائے جو پہلی فلائٹ ہماری انشاءاللہ ہوگی وہ تین بجے ہوگی تو اس میں ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ وان سکسٹی سکس ہیں اور جو فیمیلیں وان فورٹی نائن ہیں تو یہ تین سو پندرہ کا بنتا ہے اسی طرح ہماری جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالسی ہوتی ہے منورٹی منسٹری وغیرہ پالسیز فریم پتی حج کے حوالے سے اسٹیٹ جو ہوتی نا حج کمیٹیز ان کے رولز میں نہیں ہوتا ہے لیکن آپ اس کی فکر نہیں کریں کیونکہ ہمارے خدام جو وہاں گئے ہیں ایکچلی شکایت یہ آتی تھی کہ جو سمز یہاں سے لے کے جاتے تھے وہ وہاں وہ فنکشنل نہیں ہوتے تھے پھر حاجی جو ہمارے تھے نا یہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے تو اس باری ہم نے یہ اپنے جو ہاں سے خدام جو ہمارے گئے ہیں ہم نے خاص طور پر یہ ہدایت دی ہے کہ جاتے پہلے چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان کو وہاں پہ سم دینا ہے لوکل وہی کا تو تاکہ یہ ایکٹویٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہ جی آج کا نہیں ہے ہمارا انشاءاللہ دس کو ہے دس کو ان کا بیچ جائے گا ایک سو پندرہ ہیں تقریبا وہ ہمارے ہاں سے دس تاریخ ہیں انشاءاللہ وہ سارا جیسے پہلے ہوتا آیا ہے اسی طریقے سے ہے جیسے پہلے ہوتا تھا عزیزیہ سے باز سرویس جو ہے وہ باز آمتہ ہوگی نظر ماہی جون چل رہا ہے اور بجلی کی اندر کٹوٹی کی گئی ہے بعض علاقوں میں دو گھنٹے کئی علاقوں میں تین گھنٹے اور کئی علاقوں میں گھنٹوں کا کوئی حساب نہیں ہے یعنی گھنٹے میں تین بار بجلی جو ہے چلی جاتی ہے تو اس طرح کا سلسلہ جو ونٹرز کے اندر یہاں پر اکثر و بیشتر مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ اب سمرز کے اندر بھی پایا جا رہا ہے یعنی بجلی کے اندر کٹوٹی کی گئی ہے جب آپشن سے بات کی جاتی ہے کہ وجوات کیا ہے تو وہ کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے انکاری کرتے ہیں لیکن کیمرے کے بغیر وہ ضروری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ جناب 20 سے 25 فیصد بجلی کی جو سپلائی تو وہاں پر اگر 1000 میگا واتی دستیاب ہوں گے تو پھر اس کی برپائی کہاں سے ہوگی یہ ایک سوال تھا جو وہ جواب میں پوچھ رہے تھے تو اسی جواب میں یہی پتا چلتا ہے کہ جو کٹوٹی ہے یہ وہی 400 میگا وات کی کمی ہے جو یہاں پر پائی جا رہے ہیں حالانکہ پبلک کو ابھی بھی ڈاک میں رکھا گیا پبلک کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے سمارٹ میٹرز لگانے ہیں بجلی کا بنیادی دہنچہ بڑھا دیا گیا ہے سپلائی کو ٹھیک کیا گیا ہے ڈیمانڈز بھی ٹھیک کی جا رہی ہے اور فیز بھی بڑھایا جا رہا ہے لیکن اگر کچھ کمی ہے تو وہ بجلی کی شیڈیور کو لے کر ہے لوگ پریشان ہیں چاہے شہر ہو گاؤں ہو میٹرڈ ہو نان میٹرڈ لاگ ہو ہر جگہ پر اس طرح کی کمی پائی جا رہی ہے سعید روپ فاروق کی ہمارے ساتھ موجود ہے عام جو طالب علیم ہیں وہ پریشان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی بھی اب بڑھنے والی ہے اور اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر عوام جو ہے وہ کافی پسے گی دوسری جنب سرکار بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ انفرسٹرکچر بھی بڑھا دیا گیا ہے بجلی کی سپلائی کو بھی ٹھیک کیا گیا ہے اتنے پروجیکٹس بنا دیا گیا ہیں جنریشن اتنی ہو رہی ہے جب اتنا اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر گراؤنڈ پر یہ سارا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے پھر ایک کٹویتی کیوں ہو رہی ہے دیکھیں علال جون کے مہینے میں بجلی نہ ہونا ہم کہیں گے کہ یہ بجلی بہران ہے کیونکہ آج ہم جون کے مہینے میں بجلی پہ بحث کر رہے ہیں اور جمعہ کشمیر کے ہر ایک ازلہ میں ہر ایک علاقے میں کٹھوتی ہو رہی ہے اور وہ بھی چار گھنٹے کی چھے گھنٹے کی صبح دو گھنٹے کی کٹھوتی شام کو چار گھنٹے کی کٹھوتی اور یہ بیشتر علاقوں میں اور جب ہم نے وجوہات جاننے کی کوشکی تو کوئی بات کرنے سے کیلئے تیار نہیں ہے پر جو ہمارے ریسورسز ہے جو سورسز وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جو ملک کی باقی ریاستوں میں گرمی کی شدت بڑھنی کی وجہ سے جو بجلی ہے وہ وہاں پہ زیادہ دستیاب رکھی جا رہی ہے اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی موسم اتنا گرم نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ کٹھوتی کی جا رہی ہے حالانکہ جو مو میں موسم کافی زیادہ گرم ہے پر جو مو میں بھی بتایا جا رہی ہے ہو رہی ہے تو جیسے لیٹنگ گورننٹ صاحب نے کہا تھا کہ اب جو مو کشمیر خود کفیل ہوگا بجلی کی سپلائی میں تو خود کفیلی جو ہے وہ واقعی میں نظر آ رہی ہے جو مو کشمیر میں جون کے مہینے میں یہاں پہ کٹھوتی ہو رہی ہے اور ایک سائٹ سے بجلی نہیں ہے دوسرے سائٹ سے آپ سمارٹ میٹرز لگاؤ آپ نئے نئے قانون جو ہے وہ لاغو کرو پر عوام پریشان ہے اور عوام کو کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے روپ بجلی کا مطلب و مراد صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ گرمی ہے یا یہاں پر بھی تھنڈی ہے تو یہاں پر ضرورت نہیں ہے آج تو سارا کام بجلی برکی راؤ پر ہی چلتی ہے اور آج انڈسٹریز بھی اسی پہ چلتی ہے آپ کی ٹیورزم سٹیٹ ہے ساری ہوتیلز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی پہ چلتے ہیں انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور ٹیلنڈ والی یہ سٹیٹ میں جب بجلی میں اس طرح کی پرابلم ہو تو پھر آپ کے جو ریونیو کی سیکٹر سے وہ کیسے چلیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں تھنڈی ہے تو یہاں پر بجلی کی ضرورت نہیں ہے وہی ہے وہی اسی پہ میں آنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ جو انڈسٹریز سیکٹر ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے ٹیوریسٹ یہاں ٹیوریسٹ ہے مگر جب ہوتلوں میں ان کو بجلی نہیں ملے گی تو وہ کیسے ہوتلوں میں بیٹھ پائیں گے یعنی اوورال اگر دیکھا جائے تو ہر ایک سیکٹر متاثر ہو رہا ہے پر سرکار جو ہے وہ کچھ کہنے سے کاثر ہے کیونکہ جب ذمہ دار اسے پوچھے وہ کہہ رہے کہیں تو کٹوٹی ہی نہیں ہے یہ روٹین میں ایسا کچھ ہو رہا ہے مجھے یاد رہو پچھلے سال بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی پچھلے سال بھی اس طرح کی کٹوٹی ہوئی تھی اور آج کی کٹوٹی کیسے اس وقت سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس وقت کہا گیا تھا کہ پیچھے سے ہی بجلی کم پروڈیوز ہو رہی ہے آج تو ابھی کچھ کہنے سے کاثر ہے یہ لوگ کچھ بتاتے ہیں نہیں ہیں پر جو ہمارے سورسز بات کرنا ہے کہ ابھی باہر کے سٹیٹوں کو زیادہ پروائیڈ کی جا رہی ہے اس وجہ سے یہاں پہ کٹوٹی کی جا رہی ہے اب یہ بہتر کب ہوگی یہ سوال ہے کیونکہ جب آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں پہ بجلی کٹوٹی ہے یا پہ بجلی بہران چل رہا جب آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کب تک آپ آشواسن دیں گے لوگ کو ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے جون کے مہینے میں یہ صورتحال جمہو کشمیر میں ہونا یہ کہیں نہ موجودہ جو گورنر انتظامی ہے ان پہ ایک بڑا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سال توہزار تیس چیویس میں یہاں پہ جمہو کشمیر جا ہے وہ بجلی سپلے میں خود کفیل ہوگا فیلال عروف آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ناظرین کے لیے یہ بات تو ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر یہاں پر کئی پر پول لگانا ہوگا تو سرکار کے دس اپشنز اس کی اناغریشن کے لیے آئیں گے اس کے بعد پریس ریلیز بھی جارنگ کریں گے پریس بائٹس پہ آ جائیں گے لیکن جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو پبلک کے حق میں نہیں ہوتے تو پھر کوئی بھی اپشنز اس پر اپنی صفائی دینے یا اپنا پوائنٹ آف یو رکھنے میں کاسری رکھنے ہیں دوری رہتے ہیں اور یہی چیز بجلی کو لے کر بھی یہاں پر ساپ دکھائی دے رہا ہے ناشنل کونفرنس کے سینر لیڈر اور محبن جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے بجلی کو لے کر کہا ہے کہ یہ آنکھ مچوڑی تو اس سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن آج جان بوچ کر کیا جا رہا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کا یہ بیان ہے کہ آج جان بوچ کر عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ اندیزامیہ عوام دوست ہی نہیں ہے اس اندیزامیہ کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہاں انہیں فورسیبل بٹھایا گیا ہے یہ کوئی الیکٹر سرکار نہیں ہے اسی وڑے سے اس سرکار کا پبلک کے ساتھ عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس طرح سے یہ عوام کو جان بوچ کر پریشانی میں ڈال رہی ہے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں بجلی کی آکھ مچولی ماضی میں بھی ہوتی تھی لیکن آج یہ کھلے بندوں بجلی استعمال کر رہی ہے تاکہ لوگ پریشان حال ہو ان کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی ذہبی سے آپ دیکھیں یہ عوام دوست ہے نہیں اور یہ سرکار جو ہے یہ مرکزی سرکار کی چنی ہوئی سرکار ہے جو برہ راست کرشیوں پہ بٹھائی گئی ہے یہاں جہاں اگر کوئی بیٹھتا تھا وہ بھی الیکشن عام عوامی الیکشن کے بعد جو ابر کے آتا تھا جو لوگوں کی نمائندے ہوتے تھے وہ فیل فیصلہ کرتے تھے کون کہاں ہونا چاہیے وہ عوام اور جو ہے جو ہے جو ہے تعلق ماملوں کا نفی کے برابر ہے یہ موجودہ سرکار عوام دوست نہیں ہے یہ عوام 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 کو ہر ہر زاویے سے تنگ کرنا چاہتی ہے ان کو ان کو مجبور کرنا چاہتی ہے یہ ان کا نصبول آئین ہے تاکہ لوگ اپنے حق کی آواز اپنی پارٹی جو جن کا منشور یہی ہے کہ جب وہ یہاں پر اقتدار میں آئیں گے اقتدار کی صورت میں وہ یہاں پر سو یونٹس بجلی جو ہے عوام کو فری دیں گے لیکن آج جب چار گھنٹے دو گھنٹے چھ گھنٹے کٹوٹی ہے تو اس پر رفی آمد میر اپنی پارٹی کے بول پڑے انہوں نے کہا کہ یہ حسوس کا مقام ہے کہ جون کے مہینے میں یہ کٹوٹی ہو رہی ہے یوں تو یہ کٹوٹی سرما کے اندر رہوتی تھی حالانکہ آج تو آج تک تو ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب سرما کی طرح گھرما میں بھی کٹوٹی کی جارہی ہے اس کا اثر تاجروں کو تالبیل مکو اور عام لوگوں کو اٹھانا پڑے گا ان پر بھی اس کا اثر پڑے گا انہوں نے کہا کہ سرکار ایک طرح بجلی کو لے کر بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں تو دوسری طرح بجلی میں کٹوٹی کی جارہی ہے یہ تو بالکل جو کہا جا رہا ہے اس کے بالکل برقس ہے یہ نہیت افسوس کی بات ہے جون کا مہینہ چل رہا ہے یہ سمر ہے جبکہ سمر میں ہوا اچھی سپلے پانی کا بھی بہتات ہے اور موسم بھی ٹھیک ہے بار بھی پگلتا ہے تو اس میں کبھی کٹیلمنٹ نہیں ہوا کرتا تھا ان مہینوں میں کٹیلمنٹ جو پہلے ونٹر کا تھا ایک تو وہ بھی کئی کئی پہ برابر ہے جتنا ونٹر میں ہوتا تھا اور دوسرا یہ خبر چلی ہے کہ بیس پرسنٹ پاور کٹیلمنٹ فردر ہو گیا ہے جس سے نہ صرف تاجران ایفیکٹڈ ہے سٹوڈنٹس پہ بھی برا اثر پڑھ رہا ہے پیشنٹس پہ بھی اثر پڑھ رہا ہے ہاسپلز میں اثر پڑھ رہا اور یہاں پہ جو آج کل سیاحتی سیزن ہے اس پہ بھی ہوتل وال کو کمرشل یونٹس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے ایک طرف سے سرکار کی یہ دعوے ہیں کہ ہم نے بیجلی سسٹم میں ترسیلی لائنوں میں جنریشن میں اضافہ کیا ہے اسے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے شاید پورے بارہ مہینے بیجلی اب ٹھیک رہے گی چلے سردیوں کے آیام میں تو ہم مانتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے کچھ پرسنٹ کم رہتا ہے لیکن آج کے دنوں میں پاور کا کم ہونا بہت ہی پریشانی ہے اور باعث پریشانی یہ ہر طبقے کے لیے ہے میں آپ کی وساطت سے ایڈمیسٹریکشن ایلی صاحب تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ہمارے بچوں کے رسکوں میں آئے تاج جان کے رسکوں میں آ جائیں ٹورزم چلے ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل رپورٹ لیکن جاتے جاتے آپ کو پتاتے چلے کہ سرنگر کے ہوای اڈے سے جو حج آزمین کی پہلی فلائٹ آج روانہ ہوئی ہے اسے لیپرن گوارنر جوہ کشمیر منہو سینا اور ان کے ہمراہ یہاں پر زلہ اور صوبائی انتظامے کے افسران بھی موجود تھے یعنی آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پچھلے سال یہ سلسلہ رک گیا تھا لیکن اس بار اسے ایک بار پھر سے بحال کیا گیا اور آج لیپرن گوارنر منہو سینا نے انہیں روانہ کیا ہے آج کے سپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میزبان میرہ ہلال ہنجری کو دیجئے اجازت اس باتے کے ساتھ کیاکہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی منا تب تک کے لیے خدا حافظ فیہ مانین اللہ